اردو افسانگاری رنگٹی ہوئی تھی جو جسم تک پہنچتی تھی ان کو آپ نے قلم بند کیا آپ سے گفتو کرتے ہوئے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہی جائے یہ بالکل افسانگاروں کے تحرقے سے کہ افسانہ کہاں سے شروع کیا جائے یعنی وہ آغاز کیسے ہو وستی حصہ کیسے ہو انجام کیسے ہو تو میرے ذہن میں ایک شیر یعنی آ گیا کہ آپ بیٹی کہوں کہ جگ بیٹی لطف ہے کونسی کہانی میں کچھ آپ بیٹی اور جگ بیٹی میں زیادہ آج کل فرق بھی نہیں رہا ہے ایسی گڑمڑ ہو گئی ہیں یہ کہ کچھ فرق نہیں پتہ نہیں چلتا کیا آپ بیٹی ہے اور کیا جگ بیٹی ہے اور آپ بیٹی جگ بیٹی کے بغیر بھی مرتب اور مضبوط اور مستحکم اور مصدق نہیں ہوتی اور جگ بیٹی کے ساتھ ساتھ آپ بیٹی میں بھی لطف ہے میں نے جگ بیٹی کو ہمیشہ آپ بیٹی کی طرح محسوس کیا یا تو اگر آپ عادت دیں تو پہلے آپ بیٹی سے شروع کریں کیجئے یہ بتائیں کہ آپ نے افسانگاری شروع کب سے کی میں نے تھرٹی نائن میں پہلی دفعہ تھرٹی نائن میں ایک ڈراما لکھا جیسے میں نے اپنے سکول میں میں اس وقت میں ہیڈ میسٹرز تھی ایک سکول کی مہا سٹیج بھی کیا تھا اپنی بچیوں کے ساتھ اس کو ہی میں نے لکھ کے اور بھیج دیا وہ بڑا پسند کیا گیا اس کے بعد میں نے ایک مضمون لکھا یہ ڈراما کہاں بھیجاتا ہے میں نے ساقی ساقی تو اقتضا آپ کی ساقی سے ہوتا ہے ساقی سے ہوتا ہے اور میں ساقی میں لکھتے دیں اس کے بعد میں دولت تشوہ کرامی بھی لکھا لیکن دیازت تر میں ساقی میں لکھتے دیں اچھا اچھا تو ڈرامی اس کے بعد یہ ڈراما پہلے لکھا اور مجھے کہانی لکھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا شوق تو تھا شوق تھا اور میں نے ایک دفعہ مضمون لکھاوا تھا وہ میرے پاس پڑھا ہوا تھا بچپن اچھا وہ میں نے سب سے پہلے لکھے میرے گھر میں صرف دو رسالے آیا کرتے تھے تحزیم نسمان اور پھول بچوں کے لئے اچھا تو میں نے تحزیم نسمان کو لکھا بھیجا وہ بچپن میرا مضمون تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور انہوں نے بہت برا لکھا ہے بہت بتمیزی کے باتیں دکھی ہیں اس نے میں نے کچھ یہ لکھ دیا تھا کہ قرط نکلوائی جاتی گھلے کے تو گلے میں وہ چھو پڑتے ہیں اچھا تو انہوں نے کہا تم نے قرآن شریف کیا تک کیے میں نے بالکل نہیں کی تھی جو سائج بات تھا جو بیٹی تھی وہ میں نے بتا دی تھی تو وہ مضمون ریجیکٹ ہو گیا تلکہ اس کے بعد وہ مضمون جب شفاہ تو سب کو بہت پسند آیا وہ بچپن کے نادگی سے جاتے ہیں ہمارے منجن سے ارہی جاب اسماعیل تو تو جمیلی کی کلیاں سونگتی ہیں نارنگی کی کلیاں سونگتی ہیں اور ہم ہمیں چوکڑیٹ وغیرہ کچھ نہیں ملتے ہیں دھموکے ملتے ہیں تو یہ لکھا دو تو گھر میں بھی اس کا ماحول تھا مرہوم عظیم بیک چختائی کی وجہ سے کیونکہ وہ تو پہلے شروع کر چکے تھی ہاں وہ کر چکے تھے لیکن میں ایک دوسرے رخ سے لیکن جب میں نے لکھنا شروع کیا سب سب پہلا مضمون میں نے اپنا بریلی میں لکھا پھر علیگڑ میں لکھا دوسرا تیسرا مضمون دو تین معنی مضمون لکھے تھے کہ ایک دم سے غل مچ گیا کہ میں یہ کیا کورا لکھ رہی ہوں اور اس کو عدب نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو بےہودہ زبان ہے اور چمٹا پکنی کی زبان ہے اور یہ تو عدب کی زبان نہیں ہے تو یہ غل مچانے کے واسطے بھی تحریک شروع ہو گئی کیا اسی وقت سے میں نے سنی نہیں میں نے غوری نہیں کیا میں نے کہا ہونے دو اگر کوئی چھاپتا ہے میری ایسی واہیات کہانیاں کوئی چھاپنے کو تیار ہے اپنا کاغذ خراب کرنے کو تیار ہے تو میں چھاپانے کو تیار ہوں پیسے دینے لینے کا تو سوال اس وقت تو اٹھتا نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا کہ واہیات کم کی کہانیاں زیادہ تھیں یہ بعد میں فیصلہ کر دیا پہلے تو یہ بہت دن تک تو یہی رہا یہی سنتے رہے کہ میں واہیات چیزیں لکھتی ہوں اچھا تو آپ نے انیس سو انتالیس سے شروع کیا اس سے قبل جوہ سانگار تھے ان کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا ہاں میں نے گریشن چند کو پڑھاتا منٹو کو پڑھاتا میں نے سجاد دہیر کو پڑھاتا رشید جان کو پڑھاتا یہ انگارے میں انگارے پڑھتے انگاروں سے میں بہت متاثر نہیں کی تو انگاروں کا امپیکٹ رہا ایک امپیکٹ رہا اور میں نے روسی عدب بہت پڑھاتا سب سے زیادہ میں انفلینس تھی چخوف سے چخوف میرے دل میں بڑھ جاتا تھا میں اب بھی ہر سال چخوف کو پڑھتی ہوں ہاں مگر چخوف کو آپ پڑھتی ہیں مگر چخوف سے تحریر علیہ دا ہے مگر چخوف سے انسان کو پہچاننے کی اور اس کی ایک چھوٹے سے انسان کو آپ اٹھا لیجے اس کے گرد کہانی بن دیجے یہ فن میں نے چخوف سے سکھا ہے کہ آپ ذرا سے ایک شخص کو اٹھا دیجے جس کو کچھیں گا جاتی ہے ان کی ایک کہانی ہے کہ اس میں ایک شخص کو چھیں گا جاتی ہے یہ چھوٹی سی بات سے میں نے بھی اپنی کہانیوں میں چھوٹی سی چیز شروع کی بندے 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 وہ پوری کہانی ایک علمیہ بن گیا اس طریقہ یہ میرے دماغ کے اوپر ہمیشہ چخوف چھایا جاتا تھا چخوف کے علاوہ اور مغربی شاہ برنر شاہ سے متاثر ہوگی میں نے پہلا ڈراما لکھا تھا میں ویسے سکول کے لیے چھوٹ چھوٹے ڈرامے لکھا کرتے ہیں محفظہ محفظہ نے مجھے بہت متاثر کیا ان دونوں کے درمیان سے اوہ ہنری نے مجھے متاثر کیا تو وہ تو پلوٹ کی صورت میں گھٹے ہوئے پلوٹ کی صورت میں کیونکہ اس زمانے میں تو تین ہی سمتیں تھیں افصادہ نگاری کی چخوف محفظہ اوہ ہنری یعنی باہر اور ہمارے ہاں جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انگارے کا جدید طرز آ چکا تھا جدید فکر تھی تو انگارے میں تو سہی سے انگارہی سے دو رخ متعین ہوتے ہیں ایک تو فرائیڈین نفسیاتی اور جنسی اور ایک سیاسی اور سماجی اتنی گہرائی تک نہیں سمجھی تھی میں اس وقت اس وقت اتنی گہرائی تک میں نے کوئی نہیں سمجھا تھا برک کھل کے کہنے کی عادت گھر میں کچھ گھر کی تربیت کی وجہ سے تھی اور کچھ یہ معلوم ہوا کہ یہ لکھا بھی جا سکتا ہے میرے بھائی تو لکھتے تھے لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں لکھتے تھے تو میں نے لکھنی شروع کی وہ چھپنی شروع ہوئیں مجھے اور حمد بڑی ماحول لکھتی چلی گئی تو آپ کا جو ابتدا ہوئی ہے وہ لوگوں کو ایسی یعنی ناگفتنی کو گفتنی بنانے سے یہاں سے آپ نے باتیں شروع کی تو متوسط طبقے کا جو ماحول تھا آپ کے زمانے میں اس میں جتا ہمتی ہیں جو کی جاتی تھی مگر کہیں نہیں جاتی تھی جو میں سنتی تھی سنتی تھی وہ لکھ رہتی تھی لکھ رہتی تھی اچھا تو مشاہدے کی باتیں کتنی زیادہ تر مشاہدہ ہے میرا اور میرے پر یہ گھٹن اور یہ ایک چیز نہیں بیٹی مرگ گھٹن کو آپ نے میری بڑی آتات دندگی تھی گھٹن کو آپ نے میں نے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو اگر وہ گھٹن کی میرے پر بیٹی تو اس میں ہمدردی کا اظہار ہوتا اور اس کو میں کلیجے سے لگاتے رکھتی لیکن آپ پڑھئے کہ اس گھٹن سے مجھے نفرت ہے اور گھلاتی ہے میں نے اس گھٹن کو کسی طرح sympathیز نہیں کیا ہے کسی طرح میں نے اس کو کلیجے سے نہیں لگایا ہے جیسے میرے پر بیٹھ رہی وہ میں نے اس سے نفرت کی ہے کہ اس گھٹن کو توڑ ڈالو اس گھٹن کو جٹک جالو میں نے ان کو مزا کھڑا ہے جو اس گھٹن میں گرفتار ہے جو شرموہیا میں گرفتار ہیں جو لڑکیاں جو شرموہیا کو نسوانیت کا مشرقی عورت کا زیور بنایا جاتا ہے اس سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی ہے میں زیور مردوں اور عورتوں کے الگ الگ زیور نہیں سمجھتی کہ علیت آئے ہیں زیور تو مردوں کے پاس کم ہیں پہلے تو زیور پینا کرتے تھے اب بھی اب تو لڑکیاں بھی نہیں پہنتی پرانے زبانے میں تو کانوں میں بندے پینا کرتے تھے گلے میں ہار پینا کرتے تھے اب پھر کچھ ہو چلا ہے پہنے لگے ہیں ہار بار پہنے لگے ہیں لڑکیاں ہار بار پہنے لگے ہیں لڑکیاں خیر یہ بتائیے کہ جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ گھٹن شرموہیا تو آپ کے سامنے یہ تو گھٹن اور شرموہیا یہ تو پردیں ہیں موضوع اس کے پیچھے کیا تھا اس گھٹن یا شرموہیا کے پیچھے آپ کا مین موضوع اس کی گھٹن کی وجہ کیا ہے کیوں گھٹتے ہیں اور چھو بولتے ہیں آپ کے اس وقت جب آپ نے شروع کیا ہے آسانہ آسانگاری اور جس طریقے سے آپ نے گھر کے ماحول کو دیکھا ہے متوسط طفقے کے ماحول ظاہر تھی بات ہے کہ آپ کے ہاں بیشتر پایا جاتا ہے یا مجھ سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو اس متوسط طفقے کے ماحول میں جہاں کے لڑکی لڑکیاں عورت مدبور ہے جمعان سب موجود ہیں اور ایک خاص قسم کے ان کی روایت ہے ایک خاص قسم کے ان کے قدریں ہیں زندگی کی یہ آپ کو محسوس ہوا کہ یہ فرسودہ ہو چلی ہیں بیمانی ہو چلی ہیں اور ان کے پیچھے یہ میری ابتدائی کہانیوں میں آپ کو ملے گی ہے لیکن اس کے بعد جب میں مبید چلی گئی تو میں نے بالکل دوسرے قسم کی کہانییں لکھی ابھی تو ابتدائی ابتدائی کہانیوں میں تو میں نے گھر میں بیٹھ کے لکھی اور کمرے میں بیٹھ کر پلنک پر لیٹ کر وہ کھانیاں لکھی بند کمرہ تھا بندی کمرہ کر لیا ورنہ ہمارے کمروں میں چٹخنیاں نہیں رہنے دیتے تھے بچے اور بچے میرے گرد کھوٹتے پھرتے تھے اور میرے پلنک پر لڑتے ہوتے تھے میں کھانیاں لکھتی تھے میں ڈسٹرابل نہیں ہوتی تو یہ گھٹن یہ میں نے دیکھیں یہ تعریف کیا ہے آگرے میں دیکھیں جنسی گھٹن تھی لڑکیاں اگر کسی لڑکے کو دیکھتی تھے تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے اور وہ بنتی تھی کہ میں کسی لڑکے کو دیکھتی تھی تو میں ام من کہتا تھا ارے بھئی کتا اچھا لڑکا ہے دیکھو 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 کتا اچھا نا تو لڑکیاں کثیت تھیں توبhartتبار شرم کی بات ہے ایسے نہیں کہنا چاہئے ایسے لڑکیوں کو نہیں کہنا چاہئے میں کہتا تھا کیوں نہیں کہنا چاہئے اگر ہمیں کوئی لڑکا اچھا لگ رہا تو ہم کیوں نہ کہیں کیوں نیت تھوڑے خراب ہے اس کے لئے میں نے تو یہ خوبصورت لڑکا دیکھا اور مجھے اچھا لگا ہمانے کہتے ہیں نہیں وہ سوچتی تھی کہ صرف مرد سے ایک رشتہ قائم کیا جا سکتا اور میں بھائیوں کے ساتھ پلی تھی میں سوچتی تھی مرد سے بہت سے رشتے قائم کیا جا سکتے ہیں وہ صرف ایک رشتے کے لئے نہیں بنا ہے وہ بڑا اچھا دوست بھی بن سکتا ہے بڑا اچھا رفیق بن سکتا ہے بڑا ہمدرد بن سکتا ہے میں نے شروع میں جو حبس دیکھا اس حبس کو پورٹری کیا میرے خیال میں میں پینٹر نہیں ہوں میں فوٹوگرافر ہوں میں جو دیکھتی ہوں وہ فوٹوگراف کر لیتی ہوں اس کو سمجھ لیتی ہوں رشت لیتی ہوں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ میرے اوپر بیٹ رہی ہے بہت لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر بیٹی ہے بہت سی میرے اوپر نہیں بیٹی ہے جو یہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو میرے اوپر بیٹی ہے میں اس طرح سے جذب کرتی ہوں ہمیشہ میں نے کسی کو دیکھا ہے کسی کے دکھ کو دیکھا ہے کسی کو خوشی کو دیکھا ہے اس کو اپنے خوشی اپنا درد پرانے کی خوشی کیے اور جب ہی لکھنے میں لطف آتا ہے مزا آتا ہے جب آپ یہ محسوس کریں آپ کے پڑھنے والوں کو محسوس ہوتی ہے آپ نے بہت بہت اندہ کہی کہ پینٹر نہیں ہوں فوٹوگرافر حالانکہ انجھ اختلاف ہے اس سے کہ آپ پینٹر بھی ہیں اور فوٹوگرافر بھی ہیں یہ شرود نے ایک پہلے جملہ آپ نے ایک نوویل کہی ہاں شروع کیا ہے کہ آئی میں آئی میں کیمرہ ہوں میں کیمرہ ایک طریقے سے ہر چیز کو کر رہا ہوں تو ڈیٹیج ہونے کی تو بات یہ ٹھیک ہے مگر صرف کیمرہ ہونا یہ غالباً آپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے کسی افسانگار کے بس کی بات نہیں ہے کوئی شخص جو تخلیق کر رہا ہو شاید فوٹوگرافر اپنی تصویر میں جذب نہیں ہو جاتا ہوگا جیسے کہ رائٹر کو ہنا پڑھتا ہے ہر کردار تو آپ کے ذہن میں جنم لیتا ہے آپ ہی کی تخلیق ہے نہیں وہ تو پیدا تو ہوتا ہے میں اس کو دیکھتی ہوں خارج میں ہوتا ہے اس کو لے کے میں اور اس کے گرد تانہ بانہ بننا شروع کر دیتی ہوں اگر اس میں کمی ہوتی تو میں ویسا ہی دوسرا کریکٹر ڈھون لیتی ہوں اور اس کا پیمند لگا دیتی ہوں ایک کریکٹر میں نے لیا وہ بھرپور نہیں اس کی کہانی بن دی اس کی میں نے حالات ہے زندگی میں کوئی چپتی ہوئی چیز میں نے دیکھی لیکن وہ مکمل نہیں ہوتی تو میں جھون تلاش میں رہتی ہوں کہ اس رنگ کا اس وجہ کا اس قوام کا کوئی اور ملے تو میں اس کو چپا دیتی ہوں یعنی لچکہ ٹاکنا رضائی کی اوپر تو وہ اس کو اس کہانی کو بناتے وقت میں کبھی کبھی تین تین چار چار کیرکٹر کے اوپر بیٹی ہوئی اور اس کو لگا دیتی ہوں یا دل سے بھی لگا دیتی ہوں کبھی 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 ایسا ہی ہوتا ہے کہانیاں آپ لکھنے میں کتنی دیر صرف کر سکتی ہیں یعنی ایک نشت میں لکھ لیتی ہیں یا یہ ہے کہ کئی دن لگتی ہیں بعض کہانی ہے ایک رات میں لکھ لیتی ہوں یعنی ایک سیٹنگ میں لکھ لیتی ہوں بعض کہانی بہت پریشان کرتی ہے اور بڑی مشکل میں لکھی جاتی ہے نظر سانی بھی کرتی ہوں ہاں کبھی کر لیتی ہوں غلطیاں بہت کرتی ہوں اس لئے نظر سانی کر لیتی ہوں پھر لکھنا پڑتا ہے نہیں وہ تو جو بالکل ہی دور سیکھتے ہوں تو وہ کہانی نہیں لکھتے بہت تیز لکھتی ہوں بڑی گھبراک لکھتی ہوں بہت تیزی سے لکھتی ہوں جملے کے جملے سوچتی ہوں ہے ہوں بہت جملے کھا جاتی ہوں اچھا تو جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ چکتی ہوئی چیزیں گھٹن شرم و خیاء ان کے دیواریں جسوں کے گرد اور ذہن کے گرد میں گرد میں بند تھی تو ان دیواروں کو آپ نے توڑنے کی کوشش کی اور بورڈنگ ہاؤس میں بند تھی وہاں لڑکیوں کے ساتھ تو وہاں میں نے دیکھا جو کہ میری ٹیوی لکیر میں بہت کچھ نظر آتی ہے لڑکیوں قائد رکھنے سے وہ پاک باز اور نیک بلکہ ان کو کھول کے دیکھئے ان کو باہر نکال کے دیکھئے جب وہ پارسا رہے ہیں وہ اصل پارسائی ہے وہ اصل نیکی اور شرافت ہے آپ نے بند کر دیا ہے اونچی اونچی دیواریں کھڑے کر دی ہیں ان کے اوپر شیشے لگا دیا ہیں اور پابندی ہے کہ کوئی لڑکا نہ آسکے کسی لڑکے خیال نہ آسکے اس وقت ذہنوں میں غلاست پیدا ہو سکتی ہے اور بددو دے سکتے ہیں وہ مواد لیکن آپ کھول کے اور کھل کے ملیے اور بڑی صحتمند فضا ہوگی لڑکوں اور لڑکیوں کے درمین تو آپ کے خیال یہ ہے کہ یہ دیواریں یا جو ٹیبو جنسی ہیں یہ تو ختم ہوگئے لیکن اب کیا ذہنوں میں پاکیزگی طہارت یہ تمام چیزیں آگئے ہیں میں سمجھ نہیں کہ ایک طہارت جو بھی آپ کے ذہن میں ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے تو میرے خیال میں بہت طہارت کی بات یہ طہارت کی بات تو عدب میں تمام ہوتی چلی آئی ہاں ہماری پوری عدب محبت کسی بھی صورت میں ہے وہ چاہے میرے ماباپ کی محبت تھی جس سے کہ میں نے جنم لیا وہ بھی اتنی پاک مقدس تھی اور میں اسے محبت کو بہت پاک مقدس سمجھتی جسمانی محبت کو بھی محبت کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں بلکہ اس تعلق کی باتیں ہو رہی ہیں جس کا نام محبت بھی ہے جس کا نام عشق بھی ہے جس کا نام بھی انسی کشش بھی ہے جس کا نام جس کا نام بات سورتوں میں غلازت اور یہ چیزیں ہیں بات سورتوں میں صحارت ہے نہیں وہ جو رشتہ ہے سوسائٹی اس کو گندہ کر دیتی ہے اس کو گھناونا کر دیتی ہے جیسے کہ میں نے لہاپ میں بتانے کوشش کی ہے کہ آپ ایک عورت کو گھوٹے چلے جائیں گے گھوٹے چلے جائیں گے بند کر دیں گے لہاپ ہے تو یقیناً آپ نے بند کر دیں گے تو وہ کیونکہ وہ دیواروں وہ فوٹو اس کے موجود ہیں اچھا وہ جب ایک چیز کو گھوٹا جاتا ہے اور سلایا جاتا ہے تو ناسور بن جاتا ہے ایک عورت کو اس طرقات کر کے رکھا جاتا ہے وہ غیر انسانی دلچسپیوں میں اپنا وقت اپنی تسلیح حاصل کرتی ہے تو کیا عورتوں کی آزادی کے پیغام تو نہیں آپ دے رہی تھیں کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ عورت کو اور مرد کو دونوں کا آزاد ہے دونوں کا دونوں آزاد نہیں ہو سکتا ہے اگر عورت آزاد نہیں ہے تو مرد آزاد کبھی نہیں ہو اچھا جو اب آپ بمبئی تشریف لے گئیں تو اس وقت کوئی تبدیلی پیدا ہوئی یعنی یہ جو ایک جنسی حفظ سے نکالنا تھا تو جنسی حفظ کی ذمہ داریاں کچھ معاشرے اور کچھ معاشی اور کچھ سیاسی اسباب پر تھیں اس کے بعد میں نے دیکھا اقدم کہ ایک اور اس سے بڑی بھوک ہے جو پیٹ کی بھوک ہے وہ مجھے بمبئی میں جا کے نظر آئی اپنے محلے میں اپنے گھروں میں اپنے خانمان میں تو نہیں نظر آئی تھی لیکن وہاں جا کے میرا واسطہ پڑھا مزدوروں سے کیا گئے مزدوریات کی بھوک کیا گئے ذہنی بھوک کیا گئے وہاں میرا واسطہ پڑھا مزدوروں سے کیونکر واسطہ پڑھا کمیونس پارٹی کے ذریعے سے سے آپ کا تعلق تعلق پیدا ہوا بمبئی سے بمبئی سے جائے بس میں جانتی تھی ترقی پسند دیبوں کو لیکن وہاں جا کے ہماری بڑی زبردست میٹنگز ہوتی تھی اور بہت گھن مل کے ہم لوگ لکھتے تھے پڑھتے تھے دوسرے کو سناتے تھے اس طرح سے مہاں اور فرکرس میں جاتے تھے مشاعرے ہوتے تھے ہم لوگ ایک طرح کا مجھے نیا میدان ملا یعنی فرائیڈ میں کارل مارکس کی شمولیت ہوئی اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو گھٹن ہے میرا اصل دشمن کون ہے یہ معلوم ہوا کہ جس نے مجھے گھوٹ کے رکھا ہے یا میری مجھے اس مطلب وہ میری ہیرون کو جس نے گھوٹ کے رکھا ہے یا میری لڑکی کو جس نے گھوٹ کے رکھا ہے میرے لڑکوں کے ذہن جس نے ٹڑھے کر دی ہیں وہ کون ہے وہ سماج ہے وہ گورمنٹ ہے وہ ایک ماحول ہے وہ ایک ڈھاچہ ہے جس نے اس قسم کے لوگ ڈالے ہیں تو آپ کے کردار افثانی کے اس ماحول سے نکل کے ممبئی جب پہنچے تو کیا مزدوروں کی بستی مثلا مدن پورا وغیرہ گئے مدن پورا گئے گئے اور مجھے بہت سے لوگ نظر آئے مثلا جو چوتھی کی جوڑے میں آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ ننی کے نانی میں نظر آتے ہیں یا زہر کا پیالہ میں نظر آتے ہیں یعنی مجھے یاد آئے وہ کریکٹر کہ یہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی تھی سماجی ناانصافی جو انسانوں کو بات سوئی تھی اس کے بعد کہ آپ میری کہانیوں اٹھا کے دیکھ لیجئے زیادہ تر رنگ آپ کو یہ نظر آئے گا آپ کو عشق و محبت کے رونے نہیں نظر آئے گا ماتم نے نظر آئے گا عشق و محبت کے تو روح کہیں نظر نہیں آ رہی ہے اس میں تو عشق و محبت پر نفی نفی سختی کے ساتھ نفی کرتی چڑی گئیں گے آپ ہاں وہ کس سماج سے پلی ہوئی آئی ہے وہ اسی علجے ہوئے سماج سے آئی ہے جس کی ابتدا کے میرے افثانوں سے ہوئی ہے اور ہوتے 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 وہ جب آگے پہنچتی ہے تو وہ اتنی کنفیوز ہو چکی ہے اس کی سمجھ نہیں آیا کہ بقاوت کا اظہار کس طرح کریں ایک انگریز سے شادی کرنے لینا کافی بڑی بقاوت ہے ساں مسلمان لڑکی ایک انگریز سے شادی کر لیتی ہے یہ کچھ بقاوت اپنی دانے سے بقاوت کرتی ہے نیاد پھوچھتی ہے وہ انسان ہے میں نے یہ بتانے کی کوشی کی ہے کہ وہ جو انگریز ہے وہ انسان ہے وہ بڑا پیارا لبر ہے بڑا اچھا شوہر ہے بڑا اچھا آدمی ہے دوریاں مذہب کی رنگ کی یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے لیکن اس لڑے یہ لکیر لکیر تھے یہ ہمیشہ ٹڑی بات کرتے تھے اس نے ہمیشہ ٹڑا راستہ اختار کیا کیونکہ اس کی تربیت ہوئی تھی وہ ایسے محل میں ہوئی تھی کہ جس سے ٹڑے ہونے کا اس کے امکان تھا تو یہ ٹڑی ہوتی گئی لیکن پھر بھی آخر میں وہ یہ کہتی ہے کچھ نہیں مجھے سوچنے کوئی ضرورت نہیں میں نہیں سوچوں میرا دماغ پر جائے وہ سخون سے لڑی جاتی ہے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ آہندہ اس نے اپنے زندگی کے کوئی راستہ بنایا ہوگا وہ ضرور ٹڑا ہوتے ہوئے بھی کوئی دلجس راستہ ہوگا تو بمبائی پہنچ کے یہ جو آپ کے معاصر افتانیگار تھے اس سے قبل ہی ملاقات آپ کے من سے ہوئی ہے یا بمبائی پہنچ کے ہوئی مثل بیدی سے بمبائی پہنچ کے بمبائی پہنچ کے منٹو سے ملی میں بیدی سے ملی کس چند سے ملی منٹو نے جو راستہ کیار کیا تھا وہ کچھ آپ سے ملتا جلتا راستہ تھا یا کچھ الہداد تھا شروع کا منٹو بھی دیکھتا تھا کہ جنہیں آپ بہت بڑا اور اچھا کہتے ہیں اور بڑا صاف سترہ کہتے ہیں بڑا پاک بات اور نیک کہتے ہیں وہ نہیت گندے بھی ہو سکتے ہیں نہیت غیر دلچسپ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ رڈی بڑی خوددار ہو سکتی ہے ایک پمپ بڑا خوددار ہو سکتا ہے اور انسان ہو سکتا ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ انسانیت زندہ رہتی ہے آپ اس کو کتنا ہی کچلتے جائیں پیستے جائیں لیکن انسانیت زندہ رہتی ہے اور وہ ایک دن اپنا حق مانگے گی اور اس کو مرہ ہوا مت سمجھئے اس کو کسی بھی صورت مرہ ہوا مت سمجھئے میں نے تو منٹو کے کہانیوں میں یہی سمجھا کہ وہی کہنا چاہتا ہے انسان خواہ کہیں پیست ڈالا جائے کچل ڈالا جائے وہ انسان رہتا ہے اور انسانی قدر اس پر زندہ رہتی ہے ہمارے افثانہ نگاری میں دو بلکہ تین قسم کی نمائی رجحانات اب تو خیر ایک دوسری رو چلی ہے اس وقت جس وقت کہ آپ لیکھ رہی تھے ایک تو پریمچن سے شروع ہوگا ایک سامنے کی چیزیں ہیں کہ جس میں دیہات میں افثانے پہنچے ہیں اور دیہاتوں کی دیہاتیوں کی زندگی اور ان کے قرض اور ان کی جہالت اور ان کے بہت سی محرومیوں کا ذکر ہے اور بہت ہی حقیقت پسندانہ انداز میں یعنی آخری افثانہ ان کا جو کچھ ہے کفن اس میں بہت ہی صاف صاف بے رہم حقیقت نگاری تک ہے اس کے بعد انگارے تک پہنچے انگارے تک پہنچنے کے بعد تو ایک تو وہی ہے کہ جو جس کا سلسلہ ملتا ہے فرائٹ سے ایک وہ ہے جس کا معاشیات سے اور سیاسیات سے ملتا ہے ایک نفسیات کی طرف بڑھا ہے یعنی جنسیہ اور پلس نفسیات دونوں کو ملا کے جس کی کبھی کبھی ممتاز مفتی کے ہاں جھلکاتی ہے نفسیات کی جن کے افتانوں میں آتی ہے تو منٹو کا تو پری اکوپیشن یعنی اصل موضوع تو نفسیاتی نہیں تھا نفسیاتی گھتیاں یہ تو خیر ہر کردار بغیر نفسیات کے دلتا بغیر اس کے بغیر اس کے زیادہ نہیں ہوتا پھر بھی ایک غالب رنگ نمائیہ ہوتا ہے جیسے کہ شاعری میں عشق و محبت کہنے والی بہت سے غزل گو ہیں میرے خیال میں اقتصادی سوال تھا منٹو کے ذہن کے ساتھ دماغ کو چھوڑ کے نہیں آئے جسم کو لانا پڑتا ہے اس لئے منٹو جسم کو لاتا تھا لیکن ہوتا تھا اس میں دماغ دماغ بہت ہے جسم اور دماغ کے اس کی رنڈیوں میں اور اس کے پمس میں اور ان میں سب میں دماغ دل ہے اس کی طرف تو بحراج اس سے قبل بھی اشارہ ہو چکا تھا ہمارے عدب میں افسانی عدب میں یہ ناول میں اس کی طرف تواعفوں کی طرف اور اس قسم کے دوسرے طریقے سے ہوا تھا رومانی حیثیت سے تھی ایک ایک رومانی اپروش اور بڑی ہمدردی تھی جذباتیت تھی جذباتیت تھی کہ بڑی بڑی شاندار رنڈیاں رنڈی بیٹھی ہیں اللہ کو جمع کر رہی ہیں بڑے تھاٹ سے ہیں اور ہائے ہائے کر رہی ہیں کہ سماج نے انہیں بنا دیا ہے منٹوکیاں وہ نہیں ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے افسانی ایک حد تک ملتے جلتے یعنی موضوع کہ ایک سانیت نہیں موضوع تو ایک ہی ہے مگر اپروش دوسرا ہے یہ گھر تک تھے اور یہ گھر سے باہر کے تھے منٹو کے یہ فرق تو نہیں کہیں دونوں گھر کے باہر بھی پھر میں نے آستا آستا نکلنا شروع کیا ممبری پہنچ کے میں نے گھر سے باہر مکلنا شروع کر دیا تھا اور میری کہانیاں گھر سے باہر کی ہیں محلوں کی گلیوں کی ہیں اور بلکل بلکل گھر کی چار دیواری کی نہیں ہیں اب ذرا اس دور کی طرف آگئی آپ نے ایک بات یعنی دوزخی جو لکھا ہے خاکے میں اس کے بعد اور خاکے آپ نے لکھے ضرور ہیں باہر شورہ پر مجاز پہ لکھا مجاز پہ لکھا مگر کچھ شاعروں سے منٹو پہ لکھا ہے مگر شاعروں سے کچھ آپ کو بدگمانی سی رہی نہیں بدگمانی سی رہی کوئی شاعر میرا ایسا ایسا کسی کو لکھنے کا موقع نہیں آیا شاعر پہ بھی لکھتا مانے بھائی بھی ابھی لکھا باچو پہ لکھا ابباس پہ لکھا سب لوگوں پہ لکھا میں نے کچھ موٹ ہوتا ہے کچھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا آپ کے نسل کے بعد جو نئی نسل آئی آپ کے فوراں ابھی تو نسل در نسل کی باتیں ہیں اس میں بعض خواتین لکھ رہی تھیں جیسے جیلانی بانو بہت اچھی لکھنے والے ہاتمیں آئی ہیں حاجرہ ہیں خدیجہ ہیں اور خورتالین حیدر یہ تو فوراں ہی بلکہ آپ کے زمانے ہی سے ملکہ شروع کرتے ہیں بس سوڑے پی اس کے بعد آئی ایک طریقے سے جونئر کنٹمپریریز تو ان میں سے کس میں آپ نے امکانات پائے سب اپنی جگہ سب اپنا اپنا میدان بڑی اچھی بڑی چابک دستی سے سمالے بٹھیں تو یہ پوم پوم ڈالنگ کیسے آیا پوم 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 ڈالنگ اینی اس وقت بٹک رہے تھی ان لڑکیوں کنے پہلے راستے دیکھ لئے حاجرہ و خدیجہ نے راستے دیکھ دیکھے ہوئے چاہے وہ اتنا خوبصورت نہیں لکھتی تھی جتنا کہ اینی لکھتی تھی اینی کے قلم میں بڑا جادو تھا ایک ناشا تھا اس کا قلم بہت خوبصورت تھا لیکن وہ کہتی کچھ نہیں تھی وہ باتیں کر رہے ہیں بڑی خوبصورت خوبصورت ڈالاؤگ بڑے فضاء بناتی تھی لیکن یہ نہیں کہتی تھی کہنا کیا چاہ رہی یہ کہنی انجام نہیں ہوتا تھا پوری کہانیاں پڑ جائی یہ نہیں آتا تو یہ کہنا کہا چاہتی وہی میں اس کو اور کہا بھی تھا اس نے کچھ اس دمانے میں کچھ ایسی باتیں لیو اور لیوٹ اور یہ کچھ ہاں وہ انگریزی اس کو ابھی ہے آرغنو بج رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے یہ باتیں بہت تھی تو کچھ سوائے سے ملنے لگی تھی ان کی طرف تعدہ رہا پھو گی تھی کچھ ان کے اور ان کے بیچ میں تھی تو ہم نے اسے دیکھا کہ اس کے پاس تو قلم بہت اچھا ہے بہت تقتور قلم ہے اور یہ بہت چھوٹی ہے عمر کی اس کو جھٹکا دیرا چاہیے تو اس میں نے پومپن ڈالنگ دیکھا اس سے جھٹکا لگا میرے خیال میں جھٹکا لگا وہ کبھی نہیں مانتی ہے کبھی مانتی ہے ترض تحریر ان کا اس کی طریقے سے بدلا تو اس میں راستہ نکال لیا ایک ایسا اسے نکل کے دوسرا کمرم جانے کی جگہ نہیں ہے تو اس نے وہ بیچ سے پردے کی چاک کر کے اور رنگ لگا دی ہے کہ آپ اندر تاخل ہو سکتے ہیں اب اینی کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر جا سکتے ہیں وہاں جو لڑکیاں تھی ہیں اور جو لڑکے تھے جو کچھ جنہ کچھ حساسی نہیں تھا اب بھی اینی کیا جو لڑکیاں ہیں جو لڑکے ہیں وہ ایک نیم تاریخ فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سرگوشیوں میں گفتگو کرتے ہیں ہائے گفتگو بڑی تاریخی ہائے گفتگو بہت ہی اہم مگر سرگوشنیاں تو ابھی لاؤ کبھی نہیں آئینی کیا ہاں ابھی ان کے نذاکت ہے لیکن لیکن جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ سمجھ میں آئی جاتا ہے تو اس وقت تک میرا خیال یہ ہے کہ آپ کچھ اسنوبش آپ کہنا جاتی ہیں غالبا پہلے تو بے اسنوبش ہو کوئی حرج نہیں آنوینٹ کا رنگ ان پر خاوی تھا غالبا نہیں کچھ سنس نہیں تھا جیسے آج کل بہت سی کہانییں لکھے جارہی ہیں جن میں بڑے سی جملے ہیں بڑے اچھی ترکیبیں ہیں بڑے اچھی تشویہ ہیں لیکن آپ کہانی پڑھ لیچے آپ کو یاد نہیں رہ گئی کہانی کیا ہے تمہترمہ یہ آج کے کہانیوں پر آپ نے خود ہی بات میں آ رہا تھا منزل پر منزل یہ بتائیے کہ آج کل کی کہانیوں سے مثلا اب یہ آپ کے فوراں بات جو نئے لکھنے والوں کی کھیپ آئی ہے جس میں اینی ہیں حجرہ ہیں خدیجہ ہیں اور جلانی بانوں تو بات کی ہیں ذرا سا غالبا بہرحال جلانی بانوں ہیں اور لوگ ہیں اب یہ جو افثانیں لکھے جا رہے ہیں جدید آج کل جس پر زمین کا نام یعنی آپ نے کچھ طریقے سے بڑا لمبا کوسٹن ہے دیکھیں جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا تو ہمارا ملک سماج سے ٹکر لے رہا تھا اور اور ہمارے ہمارے سامنے قدریں تھی اٹھتی ہوئی ابرتی ہوئی قدریں تھی یعنی ایک جدو جہت تھی آزادی کی جدو جہت تھی آزادی کو ہم سر اوچا سر بلند تھے اور اپنا اپنی تلاش تھی ہمارا محل ایسا تھا کہ تڑپتا ہوا زندہ محل تھا اور ہمیں ہمارے راستے ساف تھے ہماری راہیں کلی ہوئی تھیں انہیں بہت غار تھے عجدے تھے سام تھے لیکن معلوم تھا ہمیں کہ ہمارے کون کیا کیا ہماری کٹائیاں ہیں اور کیا کیا ہماری تکلیفیں ہیں ہمارے سامنے اور ہمیں کیا فیس کرنا ہے ہمیں معلوم تھا اس حانے میں ہمارے لیڈر لیڈروں کے پر ہمیں بھروسہ تھا اور ہم جاندے تھے کہ ہمارے دشمن کون ہیں وہ انگریز ہیں انہیں سمجھتے تھے لیکن جب انگریز چلے گئے اور ہمارے اپنے آئے اور انہوں نے انگریزوں کی گدیاں سامنے لیں اور انگریزوں کی پٹھریوں پر چلنے لگے تو نیا یود جو تھا وہ ڈیزیلوجین مہترمہ آپ نے بہت دلچسپ بات کی آپ نے فرمایا کہ ہمارے راستے ساف تھے ایک خود اعتمادی تھی منزل سامنے نظر آ رہی تھی لیکن اگر راستے اتنے ساف ہوتے اور اس طریقے سے منزل سامنے نظر آنے لگتی خود اعتمادی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں نجید و جہد کی باتیں کر رہا ہوں غالباً وہ بھی ایک رومانی افروش تھا ایک مجاز کی نظر مگر میں پھر بھی اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے مگر ایک خاص نہج کے خاص قسم کی رومانیت تھی خیئی یہ تو نظموں میں تو جائز ہے اور آ جاتی افسانہ نگاری کا موضوع اس وقت تک جد و جہد کا نمنٹو کا تھا نہیں ایک کھلے ہوئے کھلاپن تھا صرف یہ یعنی ہم وہ اگر لڑ رہے تھے انگریز سے لڑ رہے تھے ہمارے لیٹر تو ہم لڑ رہے تھے اپنے اندر سماجی ماحول سے لڑ رہے تھے ہم بھی لڑ رہے تھے کشتے ہماری جنگ جاری تھے یعنی ہر کردار کو آپ حضرات بھلا کے سامنے کہتے تھے کہ میں جانتی ہوں یا میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا چھپا ہوا ہے ابھی ہم بتا جیتے ہیں اور ہم بڑھنے والی قوم ہیں اور ہمیں ان رکاوٹوں سے ان بیڑیوں سے ان سے ہمیں چھوٹکارہ پانا ہے تو ہم یہ کہتے تھے اس کے بعد جس وقت کے قوم کے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں لگامیں گئیں جنہوں نے منافق ہو رہی اور اس کو اپنا سمگلنگ اور چور بازاری کو اپنا سوار بنایا تو ہمارا یوت اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرا اپنا یہ کیا کر رہا ہے اچھا تبھی یوت کے سمجھ میں نہیں آیا وہ حضرات وہ کنھریز ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کنھریز ہو گیا وہ اپنے میں گز گیا اس نے کہا میں کہا ہوں میرا باپ تو سمگلر ہے میرا چاچا رشوت لیتا ہے میرے لیڈر بلڈنگیں بنوارا رہے ہیں میں کہا ہوں میں میں اس نے اپنے اپنے میں گز گیا اچھا یہ پرابلم تو اس وقت بھی تھا کہ میں کہا ہوں اور عجب کا نہیں ہماریا میں اتنا نہیں تھا نہیں عجب کا مثلا ایک جاگیری سماج تھا ہم 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 تھا ہم یہ ہم سب کے سب لیکن یہ میں رہ گیا اکلا میں ان سے علق ہوں میں چور نہیں ہوں میں بے ایمان ہوں آپ جو گفتو کر رہے ہیں آپ اپنا افتانوں سے ہٹ کر یہ اسمیند طای گفتو کر رہے ہیں اسمیند طای اسانگار میں کیونکہ اسمیند طای اسانگار میں ہم نہیں ہم جتنا میں نہیں میں نے دوسروں کا درد جس وقت میں دوسرے خیلدی کا درد محسوس کرکے اور لکھی지 تو وہ میں یہ کی نہیں یہی تو فن کی تعریف ہے ہم نہ رہے میں ہو جائے یہ ٹھیک گیریکٹٹس ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر ہر دور میں یہ محسوس کیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے سے دور سے الہدار اور اس نے اپنے کو ایک خلا میں نہیں محسوس کیا ہے تنہائی محسوس کیا ہے ہم نے نہیں محسوس کیا ہم تو بڑے خود سے ہم معلوم تھا کہ بھیڑ ساتھ چل لئی ہے ہم اس کے ساتھ چلنا ہے ترخی پسند متعلقین کی ایک بھیڑ ہے ہم بھی ہیں ہاں یہ صحیح ہے ہمارے دوست سے بڑے پیارے دوست ترقی پسند متعلقین وہ تو ایک تحریک ہے اور اس سے جو بھی وابستہ ہیں اس نظریات سے غالباً ان کو اب بھی یعنی ان کے نظریات وہ ایک دوسرے کا سہارہ بنے اب بھی بننا چاہیے اور تنہائی محسوس نہیں کرنا چاہیے ہم اب بھی نہیں کرنا چاہیے تو آپ کی بات تو ٹھیک ہے مگر آپ کے دور کے ہمارے بات جو آئے ان کے بات جو آئے یہ جو بیچہ ہے بیچ میں حیدر جس کو لیڈ کرتی ہیں اور یہ جلانی بانو راملال باچہ تبسم غیاس عمد قدی خاضی عبدالسرطات اور یہاں کے بھی کچھ لوگ ہیں میں ہندوستان کے کنارے بہت سے لوگ یہاں سے یہ جو آئے بلراج مہدرہ ان کے بات بلراج مہدرہ ان کے بات آئے ان کے بات جو آئے ایک وقت لگتا ہے ایک چیز کو ڈوبنے میں اور اندر سما جانے میں وقت لگتا ہے کہیں انہوں میں تو ایسا تو محسوس نہیں کیا کہ ان سے قبل کی جو نسل تھی یعنی آفرات کی انہوں نے ایک خوش اعتقادی اور خوش یقینی اور خوش گمانی کے تحت ان کو ایسی یہاں پہنچا دیا کہ اب وہ کنشوز ہیں وہ پہنچ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں نہیں کہیں پہنچایا اور ہم نہیں پہنچے جہاں ہمارے دل چاہاں ہم نہیں پہنچے اور ہر لکھنے والا تو آپ کے بزرگوں نے آپ خود نہیں پہنچا ہے ہاں ہم نے ان کی اعتراب رہا تھا اگر آپ نے ان کو پہنچا دیا ہم نے انہوں نے بڑی کوشش کیا ہم نے انہوں نے پہنچا دیا ہوگا ساید وہ اپنے آپ خود پہنچ گیا لیکن ہم نے ان کے ایک بات نہیں سنی اور ان کے اطرازات نہیں سنی تو آپ کے بزرگوں کا عدبی متعلق غالباً اتنا اقترفہ نہیں تھا جتنا کی اس کے بات کی نفرکت ہو ایسا تو نہیں کہیں یعنی ایک حمد جیسی مجھتا تھا نہیں اقترفہ تو نہیں تحریر کو انداتا لگائی ہے کہ اقترفہ تھا کہ نہیں تھا تو یہ کونسی وجہ ہوئی کہ یہ کنفیوزن ابحام ابحام یوں پیدا ہوا کہ اپنے کو جب تک انگریز تھا جب تو ہم تو انگریز کو گالی دے سکتے تھے کھل کے کہہ سکتے تھے یہ سب کچھ کہا جا چکا تھا سماج کے لیے ان کے پاس ان کی سمجھ نہیں آیا کس کو گالی دے اٹھ کے جو اس کو گالی دیتے ہیں وہ اپنا ہے یعنی چاہے وہ مخالفت کرنے کے لائق ہو یا نہ ہو اگر موافقت کرنے کے لائق ہے تو موافقت بھی کرتا ہے وہ کرنا چاہیے نگری یا ہمارے عدب نے یا ہمارے عذیبوں نے ہم نئی نسل کو جس میں آپ فرما رہی ہیں واردہ تپسٹم ہیں اور زیرانی بارنوں ہیں اور خلط اللہ این حضر ہیں اور وہاں کے لوگ ہیں اور یہاں کے لوگ ہیں دون یہاں کے لوگ ہیں تو ان کو ایسی جہاں پہنچا دیا جہاں نہ ان کے پیچھے کوئی چیز تھی نہ آگے کوئی چیز تھی صرف ان کی اپنی ذات ہو گئی سامنے آگے ہوگی کون سی بری بات ہے اسی بری بات نہیں کرتا ہوگی یہ مجھے من نہیں اپنے میں آگئے نا نہیں اس کے بعد جو ہے ان کے بعد یہ تو ہمارے روئیے پر چلتے رہے یہ تو ہمارے ڈھشرف پر چلتے رہے دیکھیں خورت اللہ این حضر یا حاجرہ مسور یا خزیزہ مسور اپنا اتنا الگ رنگ تھا ان لوگوں کے ہاں اب بھی گمشدگی اس طریقے کی نہیں نہیں اور بلکہ انہوں نے تاریخ کو ٹٹولنے اور دریافت کرنے آدمی اس تاریخی پسمنظر میں اور موجودہ دور کے پسمنظر میں آدمی کی شخصیت کو تائین کرنے کی کوشش کی ہے اور قائم کرنے کی کوشش کی ہے میں ان کا ذکر کر رہی ہوں جو علامتی عدد صرف لکھ رہا ہے بلکل جدید وہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آئے ہیں ابھی تک میں نے ان کے بارے میں کوئی سمجھ کر رہا ہے یہ علامتی کیوں لکھ رہا ہے کچھ آپ نے اس پر غوث کیا ہے کچھ آپ کی سمجھ ہوئی ہے کہ کیا کریں کھوئی ہوئی ہے خود سمجھ بنی آتا کیا کریں کچھ محل ان کے عدد کی رسا ہے کہ راستہ صاف نہیں ہے آپ کی گفتوس ہے نتیجہ جہاں تک میں آپ کا تکاؤں یہ کہ ان کے سامنے کوئی سماجی موضوع نہیں ہے کوئی سیاسی موضوع نہیں ہے ہاں اس پر یہ لکھتے کیوں نہیں یہ نہیں سمجھ آتا نہیں موضوع اگر ہوگا تو لکھیں گے موضوع ختم تھوڑی ہوگا ہے کوئی پچیس سال میں دنیا مدل تھوڑی گئی ہے اب بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں اور ہاں اس کے بارے میں کیوں نہیں لکھتے یا یہ سمجھ لکھتے ہیں تو وہ بلکل ہمارے ہی جیسا ہو جاتا ہے اس لیے وہ وہ کہتے ہیں کہ نقل نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ ایسی لکھیں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں یا آپ لوگ لکھتے رہیں ایسا تو ممکن نہیں نہیں اس نئے عدب میں جو نئے تمثیلات ان میں نکالی ہیں نئے تشریحات مکالی ہیں اس میں بڑی خوشورتی ہے اس میں کوئی وہ مطلب کی بات اگر کہہ جائیں جو میرے خیال میں ہوتا ہے میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ آج ہر دور کے اسلان نگار کا تعلق ہوتا ہے آدمی سے اور آدمی جب آدمی میں رہ جائے صرف علامت ہو جائے تو وہ چیز کمزور پڑ جاتی ہے ہم ان کے نہیں علامتیں سمجھ جائیں گے لوگ تھوڑے دن بعد تھوڑے سالوں بعد ہم جسی قصے مغربی تحریکات سے عذاب کی متاثر ہوئے ہیں اور اسلانے پڑھتے رہیں تو ایک دنیا کے بہت بڑے حصے میں یہ سوال پیدا ہوا ہے یہاں تک کہ خود یہ ساری تحریکوں میں نیو لیفٹ تک آ چکے ہیں نیو لیفٹ تک آ چکا ہے تو یہ تمام چیزیں ایسا کہ یہ پیدا ہوئی ہیں کہ ہمارے جو معاشی نظریات جو سیاسی نظریات جو ہمارے نفسیاتی نظریات یا بحیثیت مجموعی تاریخ جو تمام نظریات معاشرتی زندگی بسر کر رہا تھا انفرادی زندگی بسر کر رہا تھا اپنے معاشر رہ گیا ہے انفرادی سب ٹوپ چکی ہیں دوسری شکلے سکتے ہیں ڈی ہومنیزیشن یعنی غیر آدمیت کی قیفیت پہلا ہو چکی ہے ان کی رہنوں میں یہ واقعی سماج نہیں نہیں ایسا تو نہیں کہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سماج میں یہ چیزیں آگئے ہیں یہ باہر سے کچھ نب اس قسم کا آ رہا ہے جو انہیں ورغلائے ہوئی تحقیق ہیں تو یہ سب ورغلائے ہوئی تحقیق ہیں منبہہ کہنے کے باہر خد رکھتی میں بھی ایسا اطلاعات میرے اوپر بھیولی کیا گیا تھے میں خیال میں غلط اعتراس کررائی ہو امکن ہے کہ انہوں نے کوئی راستہ دیکھ لیا اور میں پہشان نہیں ہوں جیسے لوگوں نے میں سب بھضرگوں نے مجھے نہیں پہشانا조 Arctic سمجھا جا میں خلط راستے پر جار잖아요 امکن ہے ان کا کوئی راستہ ہو اور وہ راستہ ابھی تک مجھے نہیں دکھای دے رہا ہے ان کی راستہ ہے نہیں وہ اسی کی تلاش میں ہیں اور یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سارے راستے مسدود کر دئیے گئے ہیں کس نے کرتے ہیں یہ کھلتے کیوں نہیں یہ کھلتے ہیں کھلیں ہی دیکھیں تاریخ سے ان کا ان کے ہاں ہے آبا اور اجزاز سے ان کا رہا ہے اپنی شخصیت ہی کی تشخیص اور تائین اور تلاش یہی ایک چیہ ہے کیونکہ جب تک شخصیت کی تائین اور تائین اور تلاش نہ ہو اس وقت تک وہ ذریعہ کیا بنائیں گے تلاش کرنے کا سمجھ بھی نہیں آتا ان سے کبھی بات وہ تھنڈے دل سے کرتے نہیں ان سے بات کرنے کا گرمیزاج نہیں ہے کسی آ جاتے ہیں چڑ جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے ان سے بات کرو آپ نے گفتو کیوں سے بہت خفا رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ اصل میں یہ عدب جو پرنون لکھا تو جو میگزین وہاں زلدہ تھے انہوں نے جو بیچنے کے لیے چھاپتے ہیں چھپتے ہیں اور پیسے کے لیے چھپتے ہیں انہوں نے ان کے عدب کو نہیں چھاپا ایسے رسالوں میں چھاپا جو دم چوڑ رہے ہوتے ہیں خود تو ان کو وہ یعنی یہ شما روبی اور یہ بازاری قسم کے ہیں لیکن اس میں ہم لوگ چھپتے ہیں اس لیے کہ یہ عمامتت پہنچتے ہیں اور بہت سے رسالے یا سمجھتے ہیں پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں یہ رسالے ہاں پیسے بھی ہے اور پیسے کی ضرورت ہر انسان کو ہوتے ہیں یہ اچھا پیسہ دیکھو تو اس کی وجہ سے یہ چھپتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چھپنے نہیں دے رہے ہیں شما میں اور رو بھی میں حالانچہ ہم چھپانے والے ہیں چھپانے والے کون تھے وہ تو پیسے کے لیے چھاپتے ہیں ہمیں چھپتے ہیں ہماری تحریر سے ان کا حوار بکتا ہے چودرہ سمجھتے تھے آپ لوگوں اب وہ سمجھتے تھے ہم چھپتے ہیں اور یہ نہیں چھپتے ہیں ہم اگر ان کے اثاروں میں اجارہ داری کا تاریخی تسلسل اور تصور موجود ہے کہ ہر دور اجارہ دار بنا رہا ہے اخلاق کا سیاسی اقدار کا سماجی اقدار کا رشتوں کا یہ تمام چیز ہیں مگر یہ تمام چیز ہیں کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ جب پہلا سیروشمہ پر بم کی رہا ہے ناڑا ساکی پر اسی وقت سے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں ایک شخص ایک کیبن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایٹمی پلان دباتا ہے اور بٹن دباتا ہے اور ہماری مرضی کے خلاف ہمیں ختم کر دیتا ہے ہماری مرضی ہو یا نہ ہو ہمیں شرکت ضرور کرنی ہے یہ احساس چند لوگوں کے دل میں ہوگا شاید اس مستان اور پاکستان میں عام جنتہ تو اس سے بلکل جانتی تک بھی ہیں دیکھیں عام جنتہ تک تو غالباً ہمارا عدب پہنچ گی نہیں یہ کیوں نہیں ہم بہت بیچھے رہے ہیں بتائیں کہ کیوں نہیں ہم تو بھر میں بیٹھے رہے ہیں ہم نے بڑا وقت رائے کی اب ہمارا ارادہ ہے کہ اب یہاں سے جانے کے بعد میں ذرا گاؤں میں جاؤں گی میں نے فرکرس کو تو دیکھتا ہے یہاں کے بھی گاؤں میں جائیے آپ تکینا کہ یہاں کے گاؤں تو بیلکل بجھ دی ہیں نہ جا کے گاؤں گاں آپ لاہور جا رہی ہیں لاہور لیکن ہمارے نوجوانی پہنے کیوں نہیں جاتے ہمارے دی ہیں ہمارے نوجوانی پہنے کیوں نہیں جاتے فرکریاں میں جا کے نوکھیاں کریں جیس طرح کہ اپنا سنکھریہ پاکران لکھا اس طرح سے لکھیں پہچر ویسنے اس کے گھر میں ہی بیٹھ کے لکھنا چاہتے جیسے ہم نے گھر وائٹ کے لکھا تھا ہم نے ہماری سمانے میں شاید پرابلم زیادہ تھی اور وہ ہماری سمجھ جا گی وہ پرابلم ابھی تک موجود ہیں یہ انہیں پرانی سمجھتے ہیں انہیں پیچستی لیتے ہیں لکھتے ہیں تو وہ ہماری کہانیوں سے مل جاتی ہیں ان کی کہانیوں لوگ کہتے ہیں نقل کر رہے ہیں اس لیے وہ نہیں لکھتے ہیں ان کو ٹاپک نہیں مل رہے ہیں نوٹ آف ڈیسنٹ ایک خط تنسیخ وہ کھائچ رہے ہیں جتنا لکھتا چیز جائے اچھا اب اس میں زیادہ ان کے اوپر ہسنے کی یا ان کے اوپر لے دے کرنے کی ضرورت نہیں جتنا کہ ان کو سمجھنے کی لیکن یہ لے دے تو ہر دور میں ہوتی رہی لے دے نہیں کر رہا ہے اس کی پڑی انہیں شکایت ہے کہ ہم لے دے بھی نہیں کر رہے ہیں نوٹس ہی نہیں لے رہے ہیں نوٹس ہی نہیں لے رہے ہیں یہ بہت گھاڑ یہ بڑی ایزادتی ہے اچھا نوٹس لیتے ہیں تو رو دیتے ہیں اندرین کا ڈر ہے یہ ڈر ہے ہمیں کہ روئیں گے یہ کیونکہ ہمارے بڑے نوٹس بڑا ہوتا ہے تو اولاد کے رونے سے آپ کم ڈرتی ہیں نہیں رونے کے کیوں رو لاؤ نہیں بسی رو رہے ہیں بسیور رہے ہیں ہم نے کیونکہ نہیں سنے سے اعتراض آپ اس لیے ہم اعتراض آپ نہیں کریں دیکھ علامت کے جہاں تعلق ہے یہ تو ہر دور کے عدب میں رہی ہے علامت مگر ایسی علامت جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوڈ ورڈ کی یعنی سائیفر بیرو انہوں نے کھوڑ رکھا ہے تیس ایسے کہ جن علامتوں کی یہ اکثانیت بڑی ہے ان کے ہر کہانی ایک سی اور ہر رائٹر کی کہانی ایک سی یہ اپنے بارے میں لکھ رہے ہیں تو سب ایک طریقے سوچ رہے ہیں وہ لکھے چلے جائے رہے ہیں سب ایک طریقے سے تو غالبا نہیں سوچ رہے ہیں یہ اکثانیت بڑی ہے آپ کو یہ کہانی پر یاد کر کے بتا سکتے ہیں جدیدی بلکل جدید کہانی کو یاد ہے آپ کو اب مثلا بل راج مہمرا کہ آپ کی ہنکیا کی وہ مانچس کی جیویاں کیا ہے وہ کہانی وہ لوٹتا ہے غاز کو مانچس کی جیویاں تلاش کرتا ہے وہ آپ کی نظر سے گزید ہوگی میں بھول رہی ہے میں آپ کو کیا کہانی سناوں میں سبحان اللہ کہانی مجھے نہیں یاد رہت وہ کہانی بات نہیں ہے اس میں آدمی کی بے بسی بے رنگی بے قیفی اور بے طرفی کسی طرف نہیں ہے وہ اپنی سمت بھول گیا ہے وہ کہاں ہے اس کا تائین نہیں ہے یہ سامنے چینیں رکھی ہوئی ہیں اس کو اٹھا لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں اس کو گرا دیتا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہم آپ گفتو کر رہے ہیں اس سے بھی کچھ حل نہیں ہوتا ہم آپ گفتو کو نہ کریں یہ ایک کہانی کا موضوع ہو تو سکتا ہے دیکھیں چخوف سے آپ نے بات شروع کی چخوف کے ہاں بھی انسان ہے ماچیس کے ڈی بیا ہی نہیں ہے وہ کچھ کرتا ہے وہ کچھ محسوس کرتا ہے اس کہانی میں مجھے نہیں یاد ماچیس کے ڈی بیا محسوس کرتی ہے یا کون محسوس کرتا ہے کوئی آپ ایک کہانی بتائیے میں آپ کے سامنے کیا کہانی بتائیے جدید کہانی آپ بتائیے جدید شیر پڑھ دیجے کچھ تھوڑے سے جدید شیر یہاں پر بہت سے لوگ ہیں آپ پڑھ دیجے آپ کو یاد نہیں مجھے تو یاد نہیں رہتے دیکھیں میں جدید شیر کی باتیں نہیں یاد کر رہا ہوں بہت تو شیر ہیں جدید شیر پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یاد نہیں رہتے یہ وزن جو ہے یہ یاد رکھنے میں مدددار ہوتا ہے کہانی جو ہے کہانی جو ہے ہمارا ماضی بیکار نہیں تھا دیکھیں کہانی جو ہوتی ہے شروع سے انسان نے جو کچھ کہنا چاہا اس کو کہانی کی صورت میں کہا ڈرامے کی صورت میں کہا وہ انسانی دماغ کو کے اوپر زیادہ اثر ڈالتا ہے اور جم کے رہ جاتا ہے جو بات کہانی کی صورت میں کہ نہیں ہے اگر آپ یہ کہے کہ بھئی غریب کاخون امیر چوستا ہے یہ کہہ دیجئے آپ ڈالاؤک میں کہہ دیجئے آپ ایک لیکچر میں کہہ دیجئے نہیں یاد رکھے گا آپ ایک کہانی کی صورت میں کہہ دیجئے وہ کہانی لوگوں کی یاد رہ جائے گی اور وہ زیادہ لوگ متاثر ہوں گے کہانی ہونا بھی ضروری ہے میرے خیال میں ایک تہذیر میں کہانی تو زندگی یہ خود ایک علامت ہے کہانی کہانی تو خود بھی ایک علامتی چیز ہے یہاں پر بحیچتیں مجموعی یعنی جو کردار ہیں وہ حقیقی کردار کے واسطے ایک علامت کی صورت تقیار کرتے ہیں تاکہ یاد رہے یہ ایک سہارا ہے میرے خیال میں جیسے تصویر کے دانش کو دورے میں پر ہونے کی صورت ہوتی ہے اس طرح خیالات کو کہانی کے دورے میں پر ہونے کی صورت ہوتی ہے تاکہ وہ ساتھ رہیں اور آپ ٹرٹول سے انہیں محسوس کر لیں آپ کا ذہن کو ٹرٹول سے محسوس کر لیں اور وہ کہانی کی صورت میں کردار کی صورت میں بن کے آپ کے سامنے کھڑے اور جندہ رہے بھول لینا بھول جاتے ہیں جدید کہانی لکھے جا رہے ہیں ان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ یاد نہیں رہتے کہانی کا پلوٹ کیا ہے ایک عجیب بات یہ ہے کہ ساری کہانیاں ایک طرف داستانیں یاد رہتی ہیں داستانیں یاد رہتی ہیں دیکھیں بڑی بڑی داستانیں تو اس میں پارٹیسپیشن ہی بہت زیادہ ہے یہ ٹیکنیک ہے ٹیکنیک ہے آپ نے کہانی کے بارے میں جو کچھ فرمائیں یہ صحیح ہے کہانی کے ٹیکنیک بدلتی جاتی ہے جیسے کہ پریمچنٹ کی ٹیکنیک سے آپ کی ٹیکنیک اہز آئے اس کے بعد اس دور کی ٹیکنیک اہز آئے تو یہ تو ٹھیک ہے موضوع بدلتے جاتے ہیں برحال آپ سے گفتو کر کے بہت کچھ حاصل ہوا اور افسانگاری کو بولتے ہوئے گفتو کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے اور مختلف پہلو بدلتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے یہ خود اپنی یہاں بہت بڑی بات ہے اور آپ کی یہ گفتو یاد کر رہے گی اور آپ نے بہت ہی اعتبار کے ساتھ اور وزن کے ساتھ جزید افسانگاری قدیم افسانگاری ہم لوگوں کے دور پر سب کے دور پر گفتو کی شکریہ آپ بہت بہت شکریہ